الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینت من الحدا والفرقان آمدللہ صدق اللہ علیہ العظیم و صدق رسوله النبی الامن الگریم اما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارک کی ان مبارک ساعاتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس کی یاد کرنے کے لیے اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے سنانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ آلیہ میں سر بسجود ہونے کے لیے گھٹے ہو رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام پہ یہاں آنا بیٹھنا کلام کرنا کلام سننا اور اپنی بارگاہ آلیہ میں سر بسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و معمول فرمائے ہیں جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورة البقارہ کی وہ اساسی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت رمضان شریف کے مہینے کی فضیلت کی اصل وجہ کو بیان فرما رہے ہیں گدشتہ دو جمعہ المبارک سے ہم پہلے استقبال رمضان اور پھر سوم یعنی شہر الرمضان کے اندر روزی کیوں رکھنے ہیں کیسے رکھنے ہیں کس طرح سے رکھنے ہیں اس پر گفتگو کا رہے تھے اور اب ہم قرآن کی روشنی میں اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر رمضان شریف کو جو اتنی فضیلت دی گئی کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَا جَا عَرْ رَمْدَانُ فُتِحَةَ عَوَابُ السَّمَائِ کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت آسمانِ دنیا کے سارے دروازے کھول دیتا ہے وفی روایت فُتِحَةَ عَوَابُ الرَّحْمَة اور صرف آسمانِ دنیا کے دروازے نہیں کھولتا بلکہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے وفی روایت فُتِحَةَ عَوَابُ الرَّحْمَة اور ایک روایت کے مطابق اللہ اپنی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے تو اس قسم کے جتنے فضائے اور جتنے مناطق رمضان شریف کے بیان کیے گئے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے قرآن ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس ماہ مبارک کو یہ عزت دی اس ماہ مبارک کو جو یہ شان دی اور اس ماہ مبارک کو جو یہ مقام دیا اس کی اصل وجہ کیا ہے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا ہے جس قرآن کا نزول فرمایا ہے فرمایا حدل للناس اس قرآن کا نزول فرمایا جو انسانوں کے لئے ہدایت ہے وہ بینت من الحدا والفرقان اور ہدایت کی وضاحت کر دینے والی کتاب ہے اور حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب ہے تو معلوم یہ چلا کہ رمضان شریف کی جو بھی عزت ہے رمضان شریف کی جو بھی فضیلت ہے رمضان شریف کی جو بھی شان ہے اور رمضان شریف کا جو بھی مقام ہے اس کی اصل وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اندلہ فیہل قرآن اللہ نے اس میں قرآن حکیم کا نزول فرمایا ہے اور ابنِ اساکر کی روایت کے مطابق جب ہم کتوبِ ساماویہ میں سے کتوبِ سابقہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ صحفِ ابراہیم جن کا قرآن حکیم میں ذکر ہے ان کا نزول بھی اللہ رب العزت نے رمضان شریف کی پہلی رات کو فرمایا اور اس کے بعد تورات شریف جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا نزول بھی اللہ رب العزت نے رمضان شریف کی چھٹی رات کو فرمایا اور پھر انجیل شریف جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا نزول بھی اللہ رب العزت نے رمضان شریف کی اٹھارویں رات کو فرمایا اور پھر جب قرآن پاک کے نزول کی باری آئی تو اسی ماہ مبارک کی ستائیسویں شب کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تو گویا تربیت انسان کے لیے اور خدل لن ناس انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جو صحیحے بھی نازل فرمائے وہ اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائے اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کی فضیلت دیگر دیارہ مئنوں کے اوپر سب سے زیادہ رکھی گئی ہے اب بنیادی اس گفتگو سے جو بات ہوں مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھنا یقینا بہت اچھی بات ہے عبادت ہے عجر و ثواب ہے اور اس کو چھوڑنے والا حدیث شریف کے مطابق اگر ایک روزہ چھوڑتا ہے ایک روزہ تو پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس روزے کی شان اور فضیلت کو نہیں پاسکتا تو اس ماہ مبارک کی یہ تمام فضیلت اگر ہے تو اس کی بنیاد ہے قرآن اور آج بحیثیت مومن کے اور بحیثیت امت مسلمہ کے مجھے اور آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس قرآن کی وجہ سے اس پورے نظام کو بنایا گیا اور جس قرآن کی وجہ سے اس پورے رمضان کو عزت اور حرمت اور شان والا مہینہ بنائے گیا آج میرا اور آپ کا اس قرآن حکیم سے تعلق کتنا ہے اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں قرآن کو پڑھتے ہیں اور نہ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں بلکہ اس کو سمجھ کر اس سے کچھ ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیونکہ عمومی مزاج یہ ہے جیسے ہم نے گدشتہ جمعوں میں بھی اس بات کو عرض کیا کہ اولاں تو قرآن حکیم کی تلاوت کی ہی نہیں جاتی یعنی قرآن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں روزے رکھے تو نماز بھی پڑھ ہی نہ پڑھ ہی کچھ نہیں بتا اور اگر پڑھ لی تو کم اسم نماز کی پابندی ہی قرآن حکیم کی تلاوت کا تکملہ اس کو مکمل کرنا عمومی مزاج کے اندر مفقود ہے لیکن وہ طبقہ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اور بالخصوص اس ماہ مبارک کے اندر ترابی کا احتمام کرتا ہے کہ قرآن کی سماد بھی کی جائے اور قرآن کی اپنے گھر میں تلاوت بھی کی جائے اس طبقے کے اندر بھی جو ایک سب سے زیادہ فکر والی بات ہے اور غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ طبقہ بھی کبھی قرآن سے استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا تلاوت تو کریں گے تلاوت کو سنیں گے بھی لیکن کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس قرآن میں میرے اور آپ کے لئے پیغام جاہے کبھی اس بات پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ نے جو اس کلام کو نازل کیا اور اس کلام کو تمام کلاموں کے اوپر فضیلت اتا فرمائی اور اس کلام کی وجہ سے پورے مہینے مجھے اور آپ کو روزے کی مشکت یا روزے کی محنت اور روزے کی عبادت میں مشغول و مصروف کروایا آخر اس کلام کے اندر میرے اور آپ کے لئے پیغام کیا تھا ہم نے اس قرآن حکیم کو جس طرح ہوتا ہے نا تراوی کے اندر جو امام پڑھ رہا ہوتا ہے امومی طور پر میں سب کی بات نہیں کہہ رہا جو پڑھ رہا ہوتا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا سنا نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کیا پڑھا نہ سننے والے کو پتا ہے کہ کیا پڑھا اور دونوں نے ستائیسری تاریخ کو قرآن کی تکملہ کیا مکمل فرمایا اور اس کے بعد دونوں نے سمجھے کہ ہم دونوں جنت کے مصطحب ہو گئے میرے بھائی میرے دوست کیا یہ انصاف ہوگا اس ہدایت سے جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لئے نازل فرمائی ہم آج کل جس پولٹیکل سینیریو کے اندر گزر رہے ہیں اس سینیریو کے اندر جو ہمارے ملک کا آئین ہے اس کی فضیلت ایسے بیان کی جاتی ہے جیسے نعوذ باللہ وہ قرآن ہے ہر بندہ یہ بولتا ہے آئین کی پازداری کریں تمام جمہوری نظاموں کے اندر آئین کی حیثیت قرآن سے بالتر رکھی جاتی ہے کہ بھئی ہمیں آئین کی پابندی کرنی ہے اللہ کے بندوں کبھی اس پر غور کیا کہ قرآن کی پابندی کرنی ہے کبھی اس بارے میں سوچا کہ قرآن نے مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کی ہے پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے کسی کو شرمائی کہ پاکستان میں قرآن کی بالا دستی ہونی چاہیے قرآن کا پیغام اوپر جانا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو رجد و ہدایت سمجھا نہیں میں نے اور آپ نے اس کو فقط ایک فضیلت اور ثواب حاصل کرنے والی کتاب سمجھ لیا ہے اور بدلے میں اللہ رب العزت سے کچھ نیکیوں کو حاصل کرنے والی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے کی جائے تو عجر نہیں ملتا عجر ملتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی بڑی خاص حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت دست نیکی آتا فرماتا ہے اور پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام مین یہ ایک حرف ہے بلکہ فرمایا الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے اور مین الگ حرف ہے اب الف لام مین اس کے معنی سمجھنا کسی کے بس میں عمومی طور پر نہیں ہے یہ حروف مقتیات میں سے ہے اور اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی الگ سے گفتگو کریں گے لیکن اگر کوئی بندہ صرف اس کو قرآن کی عبارت سمجھ کے الف لام مین پڑھے تو دن میں بے شک چوبیس گھنٹے الف لام مین سواد کاف پرتا رہے کچھ نہیں ملے گا لیکن جیسے ہی وہ اس کو قرآن سمجھ کر الف لام مین بھی زبان چاہدہ کرے گا تو حضور نے فرمایا اللہ اس کو تیس نہیں کی آتا فرمائے گا تو گویا عجر و ثواب تو اس بات کے اوپر مشتمل نہیں ہے کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا ثواب کو ملے گا لیکن میرے بھائی میرے دوست کیا قرآن حکیم صرف ثواب کے حصول کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ جب ہماری ہم کسی کی موت ہو ہماری ہم کسی کی میت ہو یا ہم کسی گھر کے اندر نئے شفٹ ہو جائیں یا کوئی نئے کاروبار شروع کریں تو تلاوت قرآن ہونی چاہیے اور باقی زندگی جو میں اور آپ گزارتے ہیں وہ اپنی مرضی سے گزاریں یا اپنے قانون سے گزاریں یا اپنی چاہت سے گزاریں میرے بھائی میرے دوست اگر میں نے اور آپ نے یہ سمجھ دیا تو یقین مانے ہم مکمل خسارے کے اندر ہیں کیونکہ قرآن حکیم یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام آپ نے رشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو کہ تم میں بہترین گروہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے اب من تعلم القرآن وعلمہو جس نے قرآن سیکھا اور قرآن آگے سکھایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے فقط تلاوت سیکھی اور تلاوت آگے سکھائی اس کا مطلب یہ ہے اس نے قرآن کے اثرار اور رموز کو سمجھا اور اس میں موجود پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جس نے یہ کام کیا وہ تمہارے معاشرے کے بہترین لوگ ہیں پھر دوسری طرف نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے اوپر جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو ترقی عطا فرما دیتا ہے اب فرمائے یہی وہ کتاب ہے کہ جب اس کتاب کو کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو زلیل و رسوہ کر دیا کرتا ہے آج جس خسارے سے امت مسلمہ دوچار ہے آج جن مسائل سے میں اور آپ دوچار ہیں اس کی بہت بڑی ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے تعلق کو قرآن سے توڑ لیا ہے ہم اولاں تو قرآن پڑتے ہی نہیں ہیں سب سے بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑتا ہی نہیں ہے رمضان شریف کے اندر بھی شرم نہیں آتی یہ قرآن پڑا جائے حالکہ اس ماں کے سارے روزیں اس لئے رکھ رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا تھا اس کے باوجود توفیق نہیں ہوئی اور دوسرا طبقہ جو قرآن پڑتا ہے وہ بھی قرآن کے ساتھ یہ زیادتی یہ ظلم کرتا ہے کہ قرآن کو پڑتا تو ہے اس کے اندر موجود پیغام کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا پھر اگر سمجھے گا تو یہ تھوڑی سی طلف باتیں شاید مزاج پہ گران گزرے اگر سمجھتا ہے تو سمجھتا بھی اپنے مسلک کی اینک کے ساتھ ہے قرآن کو تھوڑا سا توجہ سے بھی سنیے گا اور ذرا سا صبر سے بھی سنیے گا کہ اگر قرآن کو سمجھتا ہے تو سمجھتا بھی اپنے مسلک کی اینک کے ساتھ ہے یعنی اسی مترجم کا ترجمہ پڑھیں گے جو ہمارے مسلک کا ہوگا اور اسی مفسر کی تفصیل پڑھیں گے جو ہمارے مسلک کی ہوگی تو میرے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو اپنے مسلک کا تابع کر دیا قرآن سے مسلک نکلے گا یا مسلک سے قرآن نکلے گا قرآن کی ترجیح اور بالا دستی ہوگی یا مسلک کی ترجیح اور مسلک کی بالا دستی ہوگی مسلک میرے اور آپ کی طرح کہ جو انسان نبی علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے انہوں نے اپنی رائے سے کسی بات کو بہتر سمجھا تو ترجیح دے دی مسلک ترجیح کے لئے ہے اور قرآن یہ تبلیغ کے لئے ہے دعوت دی جائے گی تو قرآن کی دی جائے گی پیغام دیا جائے گا تو قرآن کا دیا جائے گا لوگوں کو بلایا جائے گا تو قرآن کی طرف بلایا جائے گا لوگوں کو بلایا جائے گا تو اللہ کی وہی اللہ کے پیغام کی طرف بلائے جائے گا لیکن نہایتی افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ اولاں تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں تو فقط اپنے مسلک کی اینک اور مسلک کے چشمے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی میرے دوست اس قرآن کے اوپر جو ظلم میں نے اور آپ نے اڑھایا ہے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ ان حالات اور ان کیفیات سے دوچار ہیں کہ سب کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ آئین کی بالدستی ہونی چاہیے کسی کو اس بات کی پروہ نہیں ہے کہ قرآن کی بالدستی ہونی چاہیے اب حدیث سنتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس تھا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آپ نے مجھے دیکھا تو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے قرآن حکیم جس میں تمہارے اگلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے پچھلوں کی بھی خبریں ہیں یعنی جو تمہارے بعد آئیں گے اس دور مبارک کے لوگوں کے بعد آئیں گے ان کی بھی خبریں ہیں اور جو تم سے ماہ قبل گزر چکے ان کی بھی خبریں ہیں اب دیکھیں قرآن حکیم کا یہ اجاز ہے اس بات کو یاد رکھئے کہ یہ اجاز ہے قرآن میں سے ایک اجاز ہے کہ قرآن حکیم نے مستقبل کی جو خبریں دیں وہ تمام کی تمام خبریں وقت اور حالات کے حساب سے ثابت ہوتی چلی گئے کچھ خبریں قرآن حکیم کی ایسی تھی کہ جن کے بارے میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ صد ثابت ہو جائیں گی مثال کے طور پر روم کی فتح جو اس وقت فارس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ روم فتح ہو کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لگتے تھے کرسٹن سے اور جو مکہ کے لوگ تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ فارس والے فتح ہو کیوں کیونکہ وہ لوگ زرطش تھے آگ کی پوجہ کرتے تھے تو یہ بھی مشرک تھے وہ بھی مشرک تھے اس وقت میں جب اہل روم کو فارس سے شکست ہوئی تو قرآن نے اس وقت اعلان کیا غلبت روم روم فتح کر دیا گیا اور تاریخ نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو اللہ رب العزت نے پہلے روم کو وہاں پر غلب آتا فرمایا اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس سلطنت روم کے اوپر فتح کرمائی پھر سب سے بڑی خوبصورت بات کہ قرآن حکیم میں ابو لہب کے خلاف پوری صورت اتری اس کے اور اس کے بیوی کے خلاف پوری قرآن کی آیات اتری اب آپ قرآن کا اجازت دیکھیں ابو لہب نبی علیہ السلام کو دشمن تھا اور ابو لہب اور اس کی بیوی نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب قرآن نے ان کے اوپر لانت بھیجی تو ذرا سے دماغ کو استعمال کرتے اور وقتی طور پر لوگوں کو دکھانے کیلئے مسلمان ہو جاتے ہیں جیسے ہی مسلمان ہوتے تو قرآن کی آیات ساری غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے تو لانت بھیجی ہوئی ہے انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اب تو جنت ہی ہو گئے لیکن جب اللہ نے ان پر لانت بھیج دی تو ان کی فہم ان کی سوچ ان کے ادراف جو قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعیہم وعلی سارہم غشاوہ ولہم عذاب نظیم تو پھر سوچ فکر نظریہ ہر چیز پر اللہ نے محل لگا دی نتیجہ کیا ہوا وہ مر گئے دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا میں حدیث آپ کو سنا رہا تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمہارے اگلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے پچھلوں کی باتیں ہیں پھر حضور نے فرمایا ہوا الفصل قرآن فیصلہ کن ہے لئیسا بالحضل اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی موجود ہے پھر حضور نے فرمایا جو اصل بات سمجھانے کی ہے حضور نے فرمایا کہ جو ظالم اس کو چھوڑے گا جو ظالم حضور نے اس کو ظالم کہا جس نے اندر تعلق قرآن سے توڑ دیا حضور نے اس کو ظلم کرنے والا کہا جس نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ دیا حضور نے اس کو انتہائی برا شخص کردانا جس نے اپنے تعلق کو قرآن سے کمزور کیا حضور نے فرمایا من ترہ کہوں من جبار جو جابر شخص جو ظالم شخص اپنا تعلق قرآن سے توڑے گا قسمہ اللہ اللہ اس کے تکڑے اڑا کے رنگ دے گا اللہ اس کو تبہ کر دے گا اللہ اس کو برباد کر دے گا اللہ اس کی شخصیت کو سنا کر دے گا جو اپنے تعلق کو قرآن سے توڑے گا پھر فرمایا وَمَنِبْتَغَلْهُدَا فِي غَيْوِهِ جس نے قرآن کے علاوہ کسی چیز میں اپنے لئے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ ایسے تمام اشخاص کو گمراہ کر دے گا آج میں بڑی معذرت سے ارز کروں پھر ایک تکلیف دے جملہ کہہ رہا ہم نے دین کو اپنے بزرگوں سے سمجھنے کی کوشش ضرور کی ہے اگر میرے کوئی شیخ ہیں میرے کوئی مرشد ہیں میرے کوئی پیر صاحب ہیں میں نے ان سے دین ضرور سمجھنے کی کوشش کی ہے میں نے عالم دین سے ضرور دین سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم نے آئمہ مساجد سے ضرور اسلام سمجھنے کی کوشش کی ہے مگر بڑی معذرت سے ارز کروں شاید ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کے اوپر اعتقاف کیا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کی صورتوں پر غیات اس کے جو لغت کی اور لنگوستکس کے ایشو ہیں ان پر کبھی توجہ کرنے کی کوشش کی ہے قرآن کے اندر موجود جو اجازات ہیں جو کامالات ہیں جو مفاہم ہیں جو مسادر ہیں جو علمی نقاط ہیں جو خیر ہے جو ہدایت ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے براہ راست استفادے کی کوشش کی ہے اولاں تو پڑھا ہی نہیں ثانیاں غور نہیں کیا سالساں غور کیا تو فقط اپنے مسلک کا چشمہ لگا کر اور اینک لگا کر کبھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنِبْتَقَ الْحُدَا فِي غَيْرِهِ جو اس کے علاوہ کسی غیر سے ہدایت حاصل کرے گا ادھاللہ اللہ اللہ رب العزت اس کو ضرور بل ضرور گمراہ فرما دیں گے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمُطِينَ یاد رکھو کہ اللہ کی بڑی مضبوط رسی ہے بڑی مضبوط رسل ہے وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ اور یہ حکمت والا ذکر ہے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ یاد رکھو قرآن ہی ہے جو فقط سراتِ مُسْتَقِيمِ ہے وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِغُ مِنَ الْحَوَائِ یاد رکھو یہ نیاتوں کو کبھی خراب نہیں ہونے دیتا وَلَا تَلْتَوِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةِ اور اس کے پڑھنے سے کبھی زبانیں خوشک نہیں ہوا کرتی وَلَا يَشْفَو مِنْهُ الْعُلَمَاءِ اس کو پڑھنے والے علماء کبھی سیر نہیں ہو پاتے وَلَا يَخْلُقُ عَنْكَسْرَتِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقَدِ عَجَائِدُوهُ نہ تو اس کی کسرت سے یہ پرانہ ہوتا ہے اور نہ کبھی اس کے عجائبات وہ ختم ہوتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنات نے اس کو سنا کہ ہم نے تو ایک عجیب و غریب عظمت والی کتاب کو سنا ہے يَحْدِ عِلَرْرُشْد جو ہمیں رشد کی طرف بلاتی ہے فَآمَنْ نَبِهِ اور جنات نے اس کو سنا تو قلمہ شریف پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو گئے پھر حضور نے فرمایا مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَا جس نے قرآن سے کوئی بات کی اس نے سچ کہا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجْرَا جس نے قرآن پر عمل کیا وہ عجر پا گیا مَنْ حَقَمَ بِهِ عَدَلَا جس نے قرآن کے ساتھ فیصلہ کیا وہی عدل کرنے والا ہے وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ حَدَا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم اور لوگو یاد رکھو جو قرآن کی طرف بلائے حقیقتاً وہی صِرَاطِ مُسْتَقِيم پر بلانے والا ہے میرے بھائی میرے دوست اس پوری گفتگو کا نشوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو یہ تحفہ عطا فرمایتا جو قرآن حکیم ہے اپنے تعلق کو اس قرآن سے جوڑیں اپنے رشتے کو اس قرآن سے مضبوط کریں اس کو صرف گھروں کے اندر سواب اور برکت کے لیے سجا کر نہ رکھیں بلکہ پہلی کوشش کریں کہ اس کی تلاوت کی جائے اور دوسری کوشش یہ کریں کہ اس کو سمجھا جائے اور تیسری کوشش یہ کریں کہ مسلک کی اینک کو اتار کر اللہ کی بہی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ نے مجھے اور آپ سے کیا کہا ہے انشاءاللہ یہ تک و دو کریں گے میرے کہنا نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی قرآن کو پڑھا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا حضور نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پینائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی پھر حضور نے فرمایا جب اس کے والدین کو یہ عجر ملے گا تو ذرا سوچو تو صحیح اس پڑھنے والے کو اور عمل کرنے والے کو اللہ کیا عطا فرمائے گا اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن سے رشتہ جنرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس پاک کلام کی تلاوت کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين